بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ہیں 2.5 ایکسرسائز کا سیکنڈ پارٹ ہم کرنے لگے ہیں یہ رہتا تھا تو کر لیتے ہیں یہ بہت چھوٹی سی ویڈیو ہونی ہے کیونکہ اس کے بہت تھوڑے سے اور آسان سے سوال ہیں جو رہتے ہیں تو وہ میں نے کہا چلیں گے بھی ساتھ کرا دیتا ہوں تو قیسٹن نمبر 1 کا فرسٹ پارٹ رہتا تھا اور یہ ایوٹا والے سوال ہیں کمپلیکس نمبر والے جو سوال ہوتے ہیں سو بارحال ایوٹا کی پاور ہے سیمن ٹھیک ہے اسے ہمیں حل کرنا ہے اور ان سوالوں کو حل کرتے ہوئے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایوٹا کا جو سکیر ہوتا ہے نا اس کی ویلیو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ مائنس ون کے ایکوال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ویلیو ہم بار بار ہم ان سوالوں میں یوز کرتے ہیں اب دیکھیں یہ سیون ہے تو سیون کو ایک ایوٹا لیدہ کر دیں اور چھے ایوٹا لیدہ کر دیں ٹھیک ہے سکس پاور لیدہ اور ایک پاور لیدہ ہو جاتی ہے سیون پاور ہے نا ٹوٹل اب یہ جو سکس پاور ہے یہاں ہم ایوٹا سکیر بنا سکتے ہیں ایوٹا سکیر اندر لکھ کے باہر ہم نے تھری پاور لکھ دینی ہے کیونکہ ٹو تھریز آر سکس ہی ہوتا ہے اور اب یہ جو ایوٹا سکیر ہے اس کی جگہ یہ مائنس ون ویلیو ہم پوٹ کر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مائنس ون کے اوپر دیکھیں تھری پاور ہے یایسے یہ تھری پاور ہے تو تھری پاور آپ کیلکولٹر پہ دیکھ سکتے ہیں پرنا میں نے رون بتایا ہوا ہے کہ جو آرڈ نمبر ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں تا قدد کہتے ہیں تو آرڈ نمبر میں پاور اگر ہو تو مائنس رہتا ہے مائنس ہتم نہیں ہوتا لیکن جب ایون پاور ہوتی ہے تو پھر مائنس ہتم ہو جاتا ہے تو اس لیے چونکہ یہاں یہ آرڈ ہے تا قدد ہے تو مائنس نے رہنا ہے اور ساتھ یہ ایوٹا ہو جائے گا بھرنا آپ یہ کلکولٹر پہ کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مائنس ون ہی آئے گا تو بس یہ ایوٹا ساتھ ہے مائنس ایوٹا آنسر آ جائے گا اسی طرح دیکھیں ایوٹا ٹویل پاور ہے تو ٹویل پاور تو پہلے ہی یہ ایون ہے آپ دو پاور اندر رکھیں چھے پاور باہر رکھیں دو چھے بار بارہ ٹھیک ہے اور ایوٹا سکیر کی ویلیو لگائیں مائنس ون اوپر سکس پاور باسی آ جانی ہے اور مائنس ون کی سکس پاور ایون پاور ہے ایون پاور میں مائنس ہتم ہو جاتا ہے تو ون کا سکس پاور لیں اس نے ون ہی رہنا ہے تو بس پلس ون آنسر آ گیا تو اس طرح سے یہ ہو جائے گا تو ون کا پہلا اور تھرڈ پارٹ ابھی دیکھیں پانچوا پارٹ بھی رہتا تھا پچھلی ویڈیو میں یہ بھی کر لیں اب دیکھیں اس سوال کو گوھر سے سمجھئے کہ یہ بریکٹ لگی ہوئی ہے اور مائنس ایوٹا ہے اور اس کی پاور فائیو ہے تو یہ جو فائیو پاور ہے وہ مائنس کی بھی ہے اور ایوٹا کی بھی ہے اور مائنس کا میں نے ابھی بتایا کہ جب آرڈ پاور ہو تو مائنس ہتم نہیں ہوتا تو مائنس آئے گا اور ایوٹا کے پاس الہدہ سے پاور فائیو دے دیں بریکٹ کو ہتم کرا دیا اب چونکہ فائیو ہے پاور تو ایک آئیوٹا آپ کو لہدہ کرانا پڑے گا کیونکہ تب ہی تو فور بنے گا اور فور کو آپ آئیوٹا سکیئر کا سکیئر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیوٹا سکیئر کا سکیئر لکھ دیں اور سکیئر آئیوٹا سکیئر جو ہے اس کی ویلیو لگائیں مائنس من جیسے پیچھے لگاتے ہیں اور اس کی اوپر سکیئر یہ آ رہا ہے اور یہ پھر ایون ہے اس مائنس کو ختم کرا دے گا لیکن باہر مائنس ہے تو یہ والا مائنس اور یہ والا آئیوٹا یہ آنسر میں آ جائے گا ڈن ہو گیا question number two میں conjugate find out کرنا تھا اور اس میں یہی ہوتا ہے جو آئیوٹا والی term ہوتی ہے چیز ہوتی ہے اس کی علامت sign change کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آئیوٹا والا part ہے نا تو اس کے ساتھ plus لگاوا ہے تو ہم نے کیا کر دینا مائنس لکھ دینا یہ conjugate ہو جائے گا اردو میں conjugate ایسے لکھ لیں اور three minus five آئیوٹا ہے تو اس کا conjugate three plus five ہو جائے گا ٹھیک ہے نا مائنس کے جگہ پلس ہو گیا تو یہ بس ایک ایک step کا آنسر ہے اور یہ بھی مائنس three plus four آئیوٹا ہے تو conjugate کیا ہوا مائنس three minus four آئیوٹا ٹھیک ہے یہ پلس جو ہے وہ مائنس میں convert ہو گیا یہ done ہو گیا پھر third question ہے اس میں کیا کرنا تھا real اور imaginary parts کو الیدہ الیدہ کرنا تھا real کو اردو میں کہتے ہیں حقیقی اور imaginary imaginary ہی ہوتا ہے اردو میں بھی تو حقیقی اور imaginary حصے جو ہیں وہ الیدہ کرنا ہے آپ نے تو جو ایوٹا کے ساتھ چیز ہوتی ہے وہ imaginary ہے یہ یاد رکھنا ہے ہمیشہ اور sign بھی اس کا ساتھ ہی رکھنا ہے اب ایوٹا کے ساتھ یہاں کچھ نہیں نظر آرہا but one ہوتا ہے وہاں پہ جب کچھ بھی نہ ہو تو وہاں one ہوتا ہے تو plus one تو یہ آپ کا imaginary part ہے اور جو بالکل ایوٹا کے بغیر چیز ہے وہ real ہوتا ہے حقیقی real ٹھیک ہے ایسے بس لکھ دیں نا آگے بھی وہی ہے minus three iota plus two ہے تو minus three کے ساتھ iota ہے تو minus three جو ہے یہ imaginary ہے اور یہ جو plus کا two ہے وہ real part اسی طرح یہ والا ہے minus two minus two iota تو real بھی minus two ہے imaginary بھی minus two ہے تو بس ہو گیا سوال حال ہو گیا اور ایک last والا یہ رہتا ہے اس کا کہ minus three iota صرف لکھا ہوا ہے تو اس میں صرف iota والا ہی part ہے تو اس میں پھر imaginary حصہ جو ہے وہ minus three ہوگا imaginary minus three تو real تو ہے ہی نہیں ہے پیچھے تو real جو ہے حقیقی جو ہے وہ zero ہو جائے گا تو بس یہ سوال رہتے تھے تو بس میں نے کہا یہ ساتھ بنا دیتا ہوں تو آپ کی جو exercise ہے وہ complete ہو جائے گی ٹھیک ہے جو بچوں اللہ حافظ اللہ حافظ